ونہ عزیز باکستان کے خوبصورے شہروں کراچی لاہور سلام آباد بھالپور کشاور سے آلکھر دنیا بری کونے میں جہاں پہنچ رہی میری آواز سبکر میں کہتاں سبکر بخیر گوڈ مالنگ اسلام علیکم آج جمعیرات ستائیس ربیر ثانی چودہ سو چھہاری سجری اکتوبر کی اکتیس تاریخ سن دوہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصور اسی سبک آغاز کی امرس ساتھ نام میرا دیل سن رائز شو میں میرا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت ساری بات ہیں آگی پسند کے میلزک آپ لوگ کے میسیجز دے کر دیل ایک بات پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سبک آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا we have kicked off this program at least my time in this program with this very beautiful song جو کہ عالمگیر صاحب کی آواز میں ہے and it is like a sequel to the song میں نے تمہاری گاغر سے اس کی بیٹ بھی ویسی ہے اور ایٹنگ یہ کوئی پی ٹی وی آوارڈ تقریب ہوئی تھی لیاکت جمنیزیم اسلام آباد میں جہاں پہ یہ گانا جو ہے عالمگیر صاحب نے پرفارم کیا تھا so yeah i think if i recall correctly بارال جی امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور program اگر آپ کو participate کرنا ہے آپ مجھے tweet کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with adil اور سبکہ ساتھ بچ کے 27 minute and yeah let's start today but don't worry tomorrow is the start of november اور november کے بارے میں جو میری میں کہوں گا commitment ہے وہ یہ ہی ہے that i really need to improve upon this thing really really need to improve upon this thing because this is just not sustainable یہ جس time پہ program کا آخاز اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے i really need to turn back the clock and all but everything can be managed everything can be planned i think that reflects very badly on me so here's to a more i would say disciplined november november all right جو ہے نا وہ میری time line پہ نظر آجاتا ہے جس میں سارا رزا سنگر ہیں ایک وہ کوک سوڈیو میں she has featured انہوں نے کہا کہ اگر auto tuner جو ہے وہ ہٹا دیا جائے تو پھر آئیما بیگ کی گرفتاری میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا پھر اس پہ آئیما بیگ نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ auto tuner جو ہے وہ آخر ہوتا کیا ہے سو آج کل جو singing کی دنیا ہے اس میں یہ auto tune جو ہے یہ کافی زیادہ ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک stigma بن گیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر جو نئے گلوکار ہیں وہ basically auto tuner کے ثروہ گانا گارے ہوتے ہیں یعنی ان کی vocal کو support جو ہے وہ مشینی انداز سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے سو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو گلوکاری کی جو جو گلوکاری ہے وہ definitely improve ہو جاتی ہے بڑ بارال چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا scene ہے آچھا جی ٹھیک ہے سو آئی نو منی آف یو اگین آج میرے پاس messages آ رہے ہیں کہ کچھ دوستوں کو streaming میں جو ہے وہ مسائل ہو رہا ہے تو دیکھیں جن جن کو streaming میں مسائل ہو رہا ہے ان کو میں بار بار ایک ہی طرف route کر رہا ہوتا ہوں اور وہ ہے میرا ایف ایم کی ویب سائٹ میرا ایف ایم ڈاٹ کوم آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ بہت سارے شہروں کی ہمارے پاس streaming available ہے تو اگر کراچی نہ چل رہا ہو تو لاہور چل جائے گا اسلام آباد چل رہا ہوگا باقی شہر کوئی نہ کوئی شہر چل رہا ہوگا تھوڑا سا کشت اٹھانا پڑھ رہا ہے لوگوں کو مجھے انداز ہے but i'm pretty sure our team is working upon that and they will be able to fix that انشاءاللہ very soon چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کمائے ساتھ کون کون میسیج میں موجود ہے میاؤں کا میسیج آیا میاؤں alright یہ ایکیلی نام ہے ان کا ٹویٹر پہ سکول شوڈ بی میڈ آن لائن اگین ان لہور ایکیو آئی سو ہائی وائی رسک لائیس آف سٹوڈن آلسو فر سم ریزن i feel more tired waking up for 8.45 school than 8 am school اب یہ میاؤں کا میسیج آیا ہے اور ان کا کہنا یہ کہ سکولز کو آن لائن convert کر دینا چاہیے i kind of agree with you i think یہ آئیڈیا اتنا برا نہیں ہے کہ سکولوں کو جو ہے وہ آن لائن کر دیا جائے because سرکار سے یہ کنٹرول تو نہیں ہونے والا سماؤگ اب انہوں نے ایک مایکرو لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لاہور کے چند علاقوں میں سمجھ میں نہیں آتی یہ کوئی کووڈ نہیں ہے جہاں پہ آپ people to people contact کو جو ہے وہ eliminate کرنا چاہ رہے ہوں یہاں پہ یہ جو problem ہے it's a regional problem کوئی تین چار سو کلومیٹر کے ریڈیس میں جو ہے یہ problem بلکہ اگر آپ ہندوستان کو بھی شامل کر لیں تو تقریباً یہ کوئی سات آٹھ سو کلومیٹر کے ریڈیس پہ یہ problem پھیلاوا ہے اس پہ لاہور کے چند چار پانچ علاقوں کو smart lockdown جس کو انہوں نے green lockdown کا نام دیا ہے اتفاق کی بات انہوں نے وہ تو شکر ہے negative اس کی جو ہے وہ connotation ہے ورنہ اس کو مریم lockdown یہ نہ کہہ دیتے ہر چیز میں سنے آسکر ان کا ہی نام لگ رہا ہے لاہور میں so وہ اس green lockdown کے نام پہ انہوں نے کچھ ڈیویس روڈ وغیر اور کچھ علاقے جو ہے وہ بند کرنے کی بات کی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا چیزیں improve آنے والی انہوں نے کہا جی تکے کی دکانیں تکے بوٹے کی دکانیاں دکانیں جو ہیں وہ بھی بند کرتے ہیں نال نہیں یہ بسیکلی یہ بہت معمولی چیزیں ہیں جو زیادہ بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہمارے پاس موق کی ہو رہی ہے یہ اس طرح manage نہیں ہوگا بہرحال چلیں جی کیا کہہ سکتے ہیں ان کا جو دل چائے کریں آگے بڑھتے ہیں اتاور ریمان صاحب نے دانلڈ ٹرم کے حوالے سے ایک ٹویٹ شیئر کیا اور کہتے ہیں crazy campaign دانلڈ ٹرم holds a press conference from the passenger seat of a garbage truck in green bay Wisconsin he was seen with wearing a safety west یہ آپ کو پتا ہے اس کا background کیا اور اس کا background یہ ہے کہ جو بائیڈن نے حال کی میں جو ہے وہ دانلڈ ٹرم کے نیویارک میں جو supporters تھے ان کو garbage کہہ کے پکارا garbage مطلب کرچڑا تو دانلڈ ٹرم جو ہے وہ ایک garbage truck کے driver بن گئے ہیں اور انہوں نے بتایا یہ کہ basically وہ ایک signal دینے کے لیے کہ اگر آپ ان کو garbage کہتے ہیں so I own these people بہت زبردست مزدار campaign چل رہی ویسے آپ جانتے ہیں کہ اب تو آخری آخری دن رہ گئے ہیں اس campaign کے so چلیں جی ابھی آپ کو لیکن یہ چلتے ہیں ایک break کی جانے ملیں گے آپ سے اس break کے بعد don't go anywhere and keep listening all right yeah where are we 7.00 کے 36.00 good morning ان دوستو نے seriously I was watching a video yesterday Spain میں اس وقت جو ہے وہ ان کا ایک شہر ہے والنسیا all right والنسیا میں انہوں نے بتایا یہ کہ جی پورے سال میں جتنی بارش ہوتی ہے اتنی بارش والنسیا میں صرف چند گھنٹوں میں ہوئی ہے اور شدید سلابی صورتحال وہاں پر ہے اور انہوں نے تصویر بھی جو شیئر کی ہے ویسے تو یار دیکھنے میں یار ویسے پتا ہے یہ سپین کے اٹلی کے جو پرانے علاقے میں دیکھتا ہوں نا پرانے پرانے گلیاں ہیں یار ہم اپنے کھارہ در کو تھوڑا سا امپروف کر لے نا تو وہ ایسا ایڈیا لگے گا لیکن ہم میں کلاس نہیں ہے وہ ان لوگوں میں بڑی کلاس ہے تو یہ تصویر جو آپ نے بتایا ہے کہ سڑکوں پہ پانی بھراو ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ جنگ کی طرح جو ہیں پڑی ہوئی ہیں جنگ like کچھرا جیسے سب سے بڑی ہیڈ لائن بھی یہ ہی ہے سپین بیٹلز ڈیڈلیس فلڈ ڈیزاسٹر ڈیکیڈ ڈیکیڈ ڈیٹھ 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 وہ ہی ہے کہ یہ پچانوے لوگ تو سلاب میں ہمارے جیسے غریب ملکوں کے مرتے ہیں وہاں پہ امیر ملکوں کے لوگ بھی اگر مر رہا ہیں تو پھر تو سیچویشن کافی بیڈ ہوئی وہاں پہ اس میں شک نہیں ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ ایشن نیوز انٹرنیشنل why the online انسیکلوپیڈیا has landed in legal trouble اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آگے چل کے interesting news آئیے یہ مجھے کل رات میں بھی شامل کرنی دی لیکن unfortunately I just could not ریاض و ریمان صاحب کہتے ہیں ہمارے aviation expert the پیلوتوس PC-12 is one of the world's most known turbo prop aircraft it reached the top spot in the list of most flown general aviation aircraft in the USA since its introduction in 1994 over 2000 PC-12 have been built so پیلوتوس if I'm not mistake پیلوتوس by the way is the name of mountain in Switzerland I think it's a Swiss company جو کہ turbo prop جہاز بناتی turbo prop کا مطلب ہی ہوتا جو propeller جہاز ہوتے اس کی technology تھوڑی سی advanced level کی ہوتی ہے and if I'm not mistaken I think پیلوتوس PC-12 is that airplane جو کہ ہمارے فخر عالم صاحب نے fly on his journey across the world دنیا جو انہوں نے چکر لگایا تھا I think پیلوتوس was the plane جس کا انہوں نے استعمال کیا تھا it's a beautiful aircraft I think turbo prop نے یہ آیت شیئر کی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اکثر ہسپتالوں کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بلکل یہ آیت دے کے لوگوں کی دھارس بنتی ہے جو لوگ بیماری سے شفا حاصل کرتے ہیں وہ اسپتال کا بل دکھ ایک بار پھر سے بیمار پڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ آیت دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھئے آپ پڑھئے اور خوش ہوئی آگے پڑھتے ہیں اور کیا سین ہے ایمی علی کا تازہ کلام بھی آیت کے حوالے سے آیا سنیں بھائی ایمی علی کیا بول رہا ہے کہتے ہیں ہمیں آزاد شائری آزاد شائری تو اس کو آزاد شائری کے مائنشیٹ پہ آپ پڑھنا پڑے گا اللہ کرے مجھے اللہ تعالی یہ قابلیت اور استطاعت دے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں شائری پڑھنا آسان نہیں ہوتا اس لئے میں جب بھی کوئی شیر دیکھتا ہوں میں سہم سجاتا ہمیں آیت سبر کی تلقین کرنے والے رب تجھ سے پوچھنا ہے تجھ سے پوچھنا تو ہے مجھ کو یہ جو لوگ دل سے کھیلتے ہیں جن کے دیئے دکھ ہم جھیلتے ہیں تو نے کہیں تو لکھا ہوگا ہم نے تو آیت سبر پڑھی آخر انہوں نے کیا پڑھا ہوگا کیا بات ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن بہت بڑی یہ ہے کہ پرشلے دو دن میں آپ کو پتا چلا ہو تو پاکستان کے باز شمالی علاقہ جات میں بارش ہوئی ہے اسلام آباد نے بھی بارش ایکسپیرینس کی بارش 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 باری ہوئی ہے so these are the western leaves which are blowing so western leaves جب آتی ہیں تو وہ نزبتن ساف ہوا ہوتی ہے اور وہ ساف ہوا جو ہے وہ اپنے ساتھ اس smock کو بہا کر جو ہے وہ سیما کے یا سرہت کے اس پار لے جاتی ہے this could be the reason but that doesn't mean the of self discipline if you can control what you eat and drink you can control everything else ویسے واقعی بہت سبردست آپ نے بات کی ہے انسان نے اگر اپنی خوراک پہ کابو پا لیا تو پھر بہت اور چیزوں پہ کابو پا سکتا دیکھیں یہی فلوسفی ہے اگر اس نے خوراک پہ کابو پا لیا تو وہ اپنے مائن پہ کابو پا لے گا بسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تو یہ جو بودھس منکس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ابھی آپ دیکھیں تو وہ اپنی خوراک سب سے پہلے اس کو کرٹیل کرنا شروع کرتے ہیں اور کرٹیل کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ بہت سادے کھانے آج یہ نہیں کریں آج فلانا نہیں کریں میرا اس پہ یہ خیال ہے کہ موڈریشن اپنے آپ کو کٹ آف کر دینا یہ چیز بھی درست نہیں ہے لیکن موڈریشن کے ساتھ کریں لیکن خوراک پہ کنٹرول کرنا ایک آسان کام نہیں ہوتا بانیا 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 نے سکول کی گروپ فوٹو شیئر کی ہے آفس بیررز کی آج بلکل آئیکن سی آئیکن ریکنیز ریکنیز آئیو اس کے علاوہ ہیلو آدھی لنکل ہی کوسٹیوم پارٹی آئر سکول زارہ آئند دنین کا میسج آئی زارہ آئند دنین کے سکول میں کوسٹیوم پارٹی ہے ماما نے تصویر بھی بھیجی ہے ووو یار یہ ہیلووین پارٹی مجھے لگ رہی آئیو لوگ بہار حوی مجھے آئیکن آپ اس کے علاوہ آدھی آئیو 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 آئند آئیو 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 آپ میرا میسے جلدی پڑھا کریں پاپا سیون فورٹی پر سکول چھوڑ دیتے ہیں اوہ ابھی سیون فورٹی تھری ہو رہا ہے ایڈونٹ نو ویدر کلی جی نے میرا میسے جو ہے وہ دیکھا ہو یا نہیں بٹ ایکشوڑی ایکشوڑی کیوٹ کلی جی کہنا ٹھیک ہے جی میں اپنی چھوڑی کو بیوی میری ڈال کہتا ہوں اس کو بہت پسند ہے وہ مجھ سے کہہ ہر تھوڑی دیر بعد آکے ہر تھوڑے عرصے بعد آکے مجھ سے وہ یہ کانفرمیشن لیتی ہے میں ہوں نا آپ کی ڈال میں ہوں تم پرمننٹ ڈال ہو میری بٹ بہرحال چلیں جی اور کیسے یہ عدیل کمر کہتے ہیں آپ نے بسیقلی لکی علی جو انڈیا کے سنگر ہیں او سنم والے یا اکپل کا جینہ والے جو مشہور اداکار محمود کے سابزادے ہیں لکی علی انہوں نے کل ٹویٹ کیا اور میں نے تفاق سے یہ ٹویٹ دیکھا عدیل کمر انہوں نے لکھا کہ چل اڑ جارے پنچی کہ اب یہ دیش ہوا بے گانا اور ہوا یہ ہے کہ عدیل کمر یہ کہتے ہیں have you checked his recent tweets he faced backlash from right wing on his support for palestinian children which ultimately made him post this اچھا یہ i think چھت میں نے کچھ دنوں پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ لکی علی کو ابھی چیک کریں so he has visibly changed in his appearance i think ان کا مذہب کی طرف رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ان کی appearance جو ہے وہ بھی کافی اب جو ہمارے ہاں ایک typical مذہبی appearance ہوتی ہے ویسی ان کی appearance ہو گئی appearance پہ لیکن جایا مت کریں حقیقت تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے لیکن yes i think lucky ali has been very very vocal about supporting palestinian ہندوستان میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دائیں بازو کا توتی بول رہا ہے اور وہاں پہ جو سنگھی کلچر ہے وہ ان کی پوری کی پوری جو secular fabric ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ داغ دار کر رہا ہے تو اس لئے جو بھی پلستینیوں کے حق میں وہاں بات کرے گا they are facing huge huge public backlash ورنہ وہ سار سار full support سار چل رہا ہے انڈیا میں آپ کو پتا ہے یعنی کہ وہ بھی اسرائیلی بھی کچھ نہیں کریں گے ان کا لیکن جتنے اسرائیلی ہندوستان یا extreme right wing hindus there in انڈیا میں وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں یہ سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والے جو بجرنگ دل اور یہ جو راشتیا سوانگ سیوک سنگ والے اور ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ جو اسرائیلی وہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فلسطین میں that's like وہ ایک خاص قسم کا ڈریم ہوتا ہے اب اس کا میں پورا نام نہیں رہنا چاہا ہے لیکن وہ ڈریم اس وقت ان کا کر رہا ہے وہ تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ کہانی یہاں پر ہو رہی ہے چلیں جا آگے بڑھتے ہیں لاہور میں گرین لوگ ڈاؤن نافذ شادی ہال اور باربی کیو پوائنٹ شادی ہال مارکی اور شادی رات دس بجے بند ہوں گے تو لاہور میں تو ویسے بھی میں نے سنے رات دس بجے شادیاں جہاں نمڑ جاتی ہیں چنگچی رکشوں پہ مکمل پابندی ہوگی چلیں جا آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ حضی شان بیگ صاحب کہتے ہیں ورلڈ سٹیز دے is marked today 31st October in support of sustainable urban development around the world urbanization in Pakistan like in many developing countries has been a fast significant and ongoing process پاکستان کے جو کچھ بچے کچھ اچھے شہر تھے ان کو urbanization نے تباہ کر دیا ہے انتہائی بے ہنگم اور بہودہ قسم کی پاکستان میں urbanization ہوئی ہے جس میں planning کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام آباد اس کی ایک جیتی جاکتی مثال ہے ایک خوبصورت پیارا سا شہر ہمارا جس کو ہم نے جو ہے وہ تقریبا اس وقت اس کی جو روح ہے وہ قبض کر کے رکھ دی ہے اور لاہور کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ بھی میں اکثر یہ بات بولتا ہوں ہمارے کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں اور میں یقین جانے اس کو میری اس بات کو سیاست کے عدسے کے ساتھ یا سیاسی لینڈز کے ساتھ مت دیکھا کریں لیکن لاہور میں یہ انڈر پاسز اور یہ فلانا چیزیں سوسائیٹیز بیلڈنگز کے نام پہ جو ہوا ہے جب سے ہوش سمالہ ہزارے لاہور جا رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ ہم ٹراول کیا کرتے تھے مال روڈ کو چھوڑ کے شاید مال روڈ کو انہوں نے اس کو شاید as a heritage site convert preserve کیا اس لئے شاید وہاں پہ تھی تبدیلی نہ آئی ہو لیکن باقی لاہور کو جب میں دیکھتا ہوں تو سکسی سگنفیکنٹ لیس گرینری there now I may be wrong may be just my observation but just my observation I'm sure ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سیٹلائٹ پکچرز ہوں گی compare to 20 years 10 years and now جو کہ لاہور میں visibly اس گرینری کو جو ہے وہ کم ہوتے وے دکھا رہی ہوں گی so today is the world city's day I hope we understand the meaning of urbanization ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں the real meaning of urbanization ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں break کی جانے ملیں گے اس break کے بعد don't go anywhere and keep listening alright then here we are let's resume let's resume your participation in the show in 1941 after 14 years of work mount rushmore is completed alright that is so cool mount rushmore امریکی ریاست north dakota میں جو ہے وہ ایک historical monument ہے mount rushmore اور یہاں پہ چار امریکی جو صدور ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ south dakota sorry north dakota south dakota میں یہاں وہاں پہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ پہالوں پہ انہوں نے کندہ کی ہوئی ہیں اور واقعی جس نے بنیا ہے جس بننے سب کو پتا ہے کس نے بنیا ہے کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ 4500 سال پرانا ہے بڑا صبرتست یہ کام جو ہے نا وہ ہوا ہوئا ہے اور بڑا لوگ دیکھنے جاتے ہیں سال ڈیوڑی چیز دیکھنے کی ہیں چار امریکی صدر ہیں جس میں ابراہم لنکن تھامس جیفرسن اور فاردر جورج واشنگٹن ان کی تصویریں جو ہیں وہ پہاڑوں پہ بنی ہوئی ہیں اور کیا جی اندرا گاندی اندرا گاندی آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو موت تھی وہ کافی وائلنٹ قسم کی ان کی موت تھی اور ان کے جو دو باڈی گارڈ تھے جو سکھ باڈی گارڈ تھے انہوں نے اندرا گاندی کو قتل کیا تھا 31st of October 1984 اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انڈیا کی بڑی ان کو even دو iron radio of india کا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بڑے سخت decision لیے تھے ایک جو فاکت ہے کیونکہ انڈین election جو اس طوریل tendencies ان میں بہت زیادہ لیکن انہوں نے ایمرجنسی بھی لگائی اور انہوں نے پارٹی پر اپنے فل کنٹرول کے لیے جو ہے وہ بڑے کچھ خطرناک کام بھی جو ہے وہ کیے تھے لیکن بہرحال ان کو iron lady اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 1971 پاکستان کو جنگ میں شکست دی تھی اور بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی تھی اس پک she was the prime minister of india however and then of course جو نہرو گاندی پریوار جس کو کہا جاتا ہے اندرا کے بات راجیف گاندی ان کے اپنے سافز آ جاتے راجیف گاندی never wanted to be the prime minister of india لیکن ان کے بیٹے سنجے گاندی وہ ایک plane crash میں مارے گئے تھے بڑی ان کی بھی ظاہر ہے اس خاندان کی ایک اپنی سٹوری رہی ہے لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی ان کے دو سکھ باڈی گارڈ تھے ستون سنگ اور بیند سنگ جنہوں نے ان کو مرڈر کیا تھا ان کا مرڈر کیا تھا نیو ڈیلی میں اور اس کے پیچھے بھی آپ جانتے ہیں آپ پیشن بلو سٹار تھا جو خالستان موومن کے خلاف اندرہ گاندی نے آپ پیشن کرا پیشن کے سکھ کش فسادات ہوئے تھے بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کو مارا کیا تھا ہندوستان میں دلی میں خاص طور سے اور اگے پڑھتے ہیں جی پیشن کٹ ڈاون ہنڈرڈ ڈاون تریز لہور اور پیشن گرین لکڈ ڈاون زولفی کہتے ہیں پیشن کھاپو پیرٹ ہے بچارہ یعنی سارے توتے اڑتے ہیں ایک توتہ نہیں اڑتا جس کا نام کھاپو پیرٹ ہوتا ہے پھو 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 احمد صاحب کیا کہتے ہیں عدیل بھائی ڈانل ٹرم بھی دانلی کا الزام لگا رہا ہے پینسلوینیا یہ ابھی امریکہ میں الیکشن جو ہے آپ کو پتہ ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت تیاری کر رہی ہیں ایک بہت بڑی قانونی جنگ کی تیاریاں دونوں طرف سے اس وقت ہو رہی ہیں بکوز بعض جگہوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھو 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 سیچویشن رمیبر فلوریڈا میں جو الیکشن ہوئے تھے آل گھور اور جارج بوش جونیر کے درمیان اور ایک کاؤنٹی پہ کوڈ کا دیششن تا جس کی بنیاد پہ جارج ڈبلو بوش امریکا کے صدر بنے تے چلیں دی آگے بڑھتے آج کی اقبارات پہ نظر سی ایم مریم کالز جوائنٹ ایفرٹ بھت انڈیان پنجاب ٹو کومبیٹ کرائیسی 11 ایریا ایڈنٹیفائ ایس سماغ ہات سپور گرین رنگ پلان آراؤن سٹی ٹو کر ایمیشن رسٹرکشن ایمپوس باربی کیوز ماریج ہال اور کمیرشل جنیریٹر یار یہ مجھے بتائیے کہ سماغ تو مسئلہ گجرہ والا میں بھی ہے شہ پورا فیصل آباد ان شہروں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہم پنجاب کا سنتے ہیں ہم لاہور کا ذکر کیوں ہو رہا ہوتا ہے آگے پڑھتے ہیں پاور ریٹس ٹو رائز دسپائی لوور فیول کاسٹ کنزیومر ٹو فیس سعودی عرب سرمایہ کاری بڑھا کر 2.8 عرب ڈالر کرنے کا اعلان معاہدوں کی تعداد 34 ہو گئی پانچ پر عمل شروع پاکستان میں جدید ہسپٹل کمپلیکس بنائیں گے سعودی وزیر سرمایہ کاری سے ملاقات لندن میں قاضی فائز کی گاڑی پر پی ٹی آئی کارکنوں کا حملہ چلیں آمیر علیہ سلانہ نے رپورٹ فائل کی پھر تو حملہ ہوا ہوگا ملزم ہو کی شہریت منصوب کر دیں گے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہو کہہ رہے تو کری دیں گے کیونکہ برطانیہ کی شہریت کوئی ویلیو نہیں ہے سب پاکستانی شہریت چاہیے نا اگلے تین سال میں ہم آگے جانے والے انشاء اللہ سو جب پاکستانی شہریت اپلائے کریں گے تو انصوب کر دی جائے کچھ اسی طرح کا پلان ہوگا مہائدہ آدھ شہباز رانہ نے رپورٹ فائل کی ہے ایکسپریس میں مہائدہ آدھ 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 عوام پر کی غلط ثابت ہو چکے ہیں بسکلی شہباز رانہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو جو بجٹ سبمیٹ کیا تھا اور جو آدھ مقرر کیے تھے اس میں جو چار بڑے بڑے میجر کامپوننٹ تھے اس میں یہ تھا کہ ہم جی پیدوار اور درامد الگ میٹرز ہیں اس میں چار میں سے تین میں حکومت جو اپنا ٹارگٹ اچیف کرنے میں ناکام ہو گئی ہے سو اب حکومت کیا کرے گی لیٹس سی کہتے ہیں جی دسمبر میں وصولیوں کی کمی چار سو عرب روپے تک جا سکتی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ پریشر آئیز کر رہا بہتی نیچ حرکت کی گئی ہے تہام اس کے باوجود عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ہار نہیں مانیں گے ججز کی تعداد چوبیس بھی کر لیں کوئی اعتراض نہیں لیکن چھبیسمی ترمیم کو چیلنج کریں سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا ہے ریاست بنیادی حقوق کے منافی قانون نہیں بنا سکتی مناسب پابندیوں کی استعلا پارلمان کو آئینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتا ہے دیکھ پاکستان میں ایک ایونچ شوڈاؤن جو ہے وہ تو چھبیسمی ترمیم کے حوالے سے ہونا ہے کہ کیا پارلمان کے پاس لا محدود اختیار ہیں پاکستان کے آئین میں کوئی بھی ترمیم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججس میاں گل حسن اور انگزیب کا یہ کہنا ہے کہ سائیفر کیس میں جج کے کارنامے دیکھیں دنیا میں ایسی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کیا یہ جج اب الحسنات کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس کا فیصلہ تھا جو کہ چند سوان اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا تھا اب الحسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں وزارت کے قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو اسی لئے تمہیں بٹھایا ہے کل جو میاگ گل حسن اور تاریخ دیتا پہلے بعد میں زمانت مسترد کر دیتا سیاسی کارکنوں کے لئے رکھا گیا ہے جسٹس گل حسن کا یہ کہنا ہے یہ بیسکلی جسٹس یہ جو آزم سواتی جسٹس صاحب نے بیانات دیا یہ آزم سواتی کے کیس کے حوالے سے ہیں کہ ان کو بغیر وکیل پیش کی آپ کو پتہ آزم سواتی کو اکتوبر کے آغاز میں گرفتار کیا گیا تھا ان کا وکیل بھی پیش نہیں ہوا تھا لیکن ان کو آٹھ روزہ جسٹس پیش کے حوالے کر دیا گیا تھا اس پہ انہوں نے یہ کومنٹس دیئے ہیں مجھے نہیں پتہ ججز کے حوالے سے دیسپلنر کیا لیے کوٹس میں عمر عیوب کا یہ کہنا ہے تو بہرحال چلیں جی آج کل عمران خان سے جو ملاقات شروع ہوئی ہیں تو کافی زیادہ باتیں بہار آنا جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں ایک تبدیلی آئی ہے اکتوبر کے مہینے کے مقابلے میں بہت سارے لوگ اس کو ایک ڈیل قرار دے ملہ بہت بہت ہم بہت ملہ سارے کرکٹ سارے ملہ سارے کھلوں کے والے سے کرکٹ سارے ایک ٹیس مائچ جو اس وقت چل رہا ہے ابھی بیش میں کتنی ساری کرکٹ ہوئی تھی کتنی ساری ٹیم ایکشن میں تھی لیکن ابھی کل صرف دو ٹیم ایکشن میں تھی اندر ساؤت آفریکا اور بانگلہ دیش اب بانگلہ دیش ہار مانی لے دے ٹو کے اختتام پہ ساؤت آفریکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ سو پچھتر رنس بنائے چھے وقت کے نقصان پر چھٹ گرونگ میں یہ ٹیس میچ ہو رہا ہے اور ایک سو ستتر رنس بنائے لیکن آخر میں ویان ملڈر نے کمال بیٹنگ کا مظاہرہ کیا پانچ بی چھٹی وکیٹ کی شراکت میں انہوں نے ناقابل شکست سات بی وکیٹ کی شراکت میں ناقابل شکست کو ایک سو پچاس کے قریب انہوں مٹسوامی مٹسوامی ان کا ایک پلیئر آیا سنورن مٹسوامی واہ مٹسوامی ہے مٹسوامی دربن کا ہے لیکن وہ انڈین اوریجن والا ہے مٹسوامی نے سکوڑ سکوڑ ہنڈرڈ ہنڈرڈ ویسے میں بتاؤ چنن سوامی مٹسوامی وینو گوپال ایر میرا یہ بڑے فیوریٹ تھکے ہوئے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وینو وانٹو فیل ریلیکس سکوڑ پرانی ٹکری کے مندر والا سکوڑ بہت پسند ہے ویسے سکوڑ مٹسوامی وینو گوپال ایر کمال ہے چلیں جی ہوگے تو پانچ سو پچھتر رنز چھے وکتے ڈکلیئر کے جواب میں پنگلہ نے نے کھل جب کھیل ختم کیا انہوں نے 38 رنز بنا لئے تھے اور ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے شادمان صفر پر آؤٹ محمود حسین جوائے نے دس رنز بنائے جاکر حسین نے دو رنز بنائے اور حسن محمود تین رنز بنا سکے اور ظاہر ہے جب سے میں بنگلہ دیش کی کار کردگی دیکھ رہا ہوں میں بار بار ایک سوال پوچھے جا رہا ہمیں کیا ہوا تھا ہم ان سے وائٹ واش ہو گئے وہ بھی اپنے ہوم گراؤنڈ ہو میں ہر دفعہ بولتا رہوں گا یہ کیا رہا ہے کیا چل رہا ہے پاکستان یہ کیا ہوا تھا پاکستان کرکٹ لیکن انگلن کی ٹیم پاکستان سے شکست کھانے کے بعد ویس انڈیز مہنچ گئی ہے اور انگلش ٹور آغاز آج سے ہونے والا ہے پہلا او ڈی آئی میچ ان دونوں ٹیم میں درمیان ان کے درمیان تین او ڈی آئی اور پانچ تی ٹوئنی ہونے والے لیکن ابھی چیمپینز ٹروفی ہونے والی اس کی تیاری ہونی چاہیے لیکن بہرحال ان کا ٹور ان کی مرضی سانو کی لیکن بہرحال آپ یہ بھی پتا ہے کہ انگلن کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وائیڈ بول اور ریڈ بول ٹیموں میں اس میں کافی بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے سو یہ جو ٹیم پاکستان سے ہار کر گئی ہے اس کو جب آپ compare کریں گے جو ٹیم اب ویسٹ انڈیز میں کھیل رہی ہے یہ بڑی مختلف قسم کی جو ہے وہ ٹیم ہونے والی ہے اور جوز بٹلر نے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر لیا تا اس سیریز سے آج یہ پہلا مچ فیل سالت is there جورڈن cox قیام Livingston وہ کپتانی کر رہا ہے انگلند کی ٹیم کے واو that's that's Karachi Kings moment man i mean آپ نے سرادر Livingston کا before Karachi Kings no i did not will jacks is there then Sam Curran Rehan Ahmed will be in action all right Jamie Overton Jofra Archer اپنے home country جائیں گے کھلنے کے لئے home region country تو نہیں کہیں گے home region i don't know if there is any match in Barbados or not Adil Rashid will be in action Rees Topli Saakib Mehmood Jafir Chohan yeah look نہیں رہے ہمارے وندے یہاں پہ آنا and John Turner but challenge all right یہ ہوگئی صورتحال یہ ان کے درمیان اپس میں ہونی سیریز اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم اب مکمل طور سے جو ہے وہ پہنچ چکی ہے آسٹریلیا ٹکڑیوں میں جو ہے ٹیم پہنچ ہے آپ نے دیکھا لیکن ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ concerns اپنی LA کرنے کی کوشش کی ہے concerns کام کرنے نیشنل بانک کرکٹ سیڈیم اور لاہور نے بانک پنجاب سیڈیم کداف سیڈیم نہیں اخبار میں دو اخبار نے کورش کی ہے کل پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی ویڈیو ریلیس کی ہے جس میں مختلف سٹیپس بتایا ہے یہاں تک پہنچے معاملات یہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لئے کام ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے کبزہ سن دو ہزار پچیس میں دو ہزار پہنتیس تک لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے لیکن خیر خدافی سیڈیم لاہور میں مین بیلڈنگ سمیت پینٹالیس فیصد ورک مکمل ہو گیا ہے اکتیس دسمبر تک منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے جدید لائٹ ٹاورز اور نئی کرسیاں دو سکرین لگیں گی اوکی چیئرمن بورڈ کا دورہ نیشنل سٹیڈیم کراچی سکرین کیوں اونچائی پر نصف کرنے اور پارکنگ ایریا تریب کرنے کی ہدایت یعنی یعنی یار میں کل یہ بھی دیکھ رہا تھا اچھے خاصے جو ہے نا وہ ہمارے جنرلس خیرت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں جب وہ چیئرمن پی سی بی کی بات کر رہے ہوتے ہیں میں نے کل تو بلکہ لگ بھی دیا ایک مشہور جنرلس کو اب کیا مزدوری کر رہے وہ بھائی ایک پلان کا حصہ ہوتا ہے نہیں یار خیر ایوی چلیں اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر نے کچھ پلان کیا ہوگا ہم سکرین چالیس فٹ پر لگائیں گے پچاس فٹ پر لگائیں گے پچاس نہیں چھپن فٹ پر لگانا بار آگے بڑھتے پارکنگ ایریا قریب بنانے کی ہدایت آئی سی سی کا وف دس نویمبر کو جائزہ لینے آئے گا اللہ خیر کرے چیف آپ پی سی بی کے تبادلے کا امکان بیورو کریٹ کو اوڈا سوپا جائے گا سلمان نصیر کو پی ایس ایریکٹر بننے کی پیشکش نشلی انفرمیشن اپ ڈیٹ نہیں لے پا رہا ہوں پی سی بی کے حوالے سے کیا چل رہے ہیں پتہ نہیں میرے سورسز آج سو رہے ہیں لگ رہا ہے پی سی بی کے لیکن خیر اینیوی انڈا کہنا یہ ہے کہ سلمان نصیر صاحب کافی عرصے سے سلمان جائے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ لیولز پر موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور ہوا یہ ہے کہ پی سی بی میں بہت ساری تبدیلیاں آج کل آ رہی ہیں گزشتہ روز پی ایس ایل ڈیریکٹر سوہیف شیخ لو انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور ہیڈ آف ویمن کرکٹ تانیا ملک کے استیفے سامنے آ گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ سلمان نصیر انہیں شاید ٹرانسفر کر دیا جائے سو وہ ایک لیول نیچے ان کو لجانے کی بات کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں سلمان نصیر اب اس تنزلی کو قبول کریں گے یا نہیں اور اس پر قومی سیملی قائم اچھا ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا سلسلہ اب دیکھتے ہیں کیا ہے معاملہ یہ لگ رہا ہے سلمان نصیر کے خلاف یہ کوئی آرٹیکل لکھا ہے یہاں پہ چھوڑیں کیا کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کرسٹن بار بار پی سی بی کو مصطافی ہونے کی دھمکی دیتے رہے مسقط میں بغیر اجازت کوچنگ بہت کم وقت پاکستان آئے ٹھیک ہے یہ بھی ایک کہانی چل رہی ہے ٹیسٹ رینکنگ سعود شکیل اور نومان علی کی ٹاپ ٹین میں شمولیت کونگرچولیشنز نومان علی نے آئی سی سی رینکنگ میں بہتری حاصل کر لی ہے سعود شکیل ساتھویں پوزیشن پر آگئے ہیں اور نوے نمبر پہ نومان علی آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا نومان علی یو لگ می فرینج علی سے جاتے ہو فوٹبال کا ذکر کر لیتے ہیں یار ایک مکی ماؤس کپ ہوتا ہے فوٹبال میں انگلش فوٹبال میں جس کو ای 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 فیل کپ کہا جاتا ہے اس کو لی کپ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس میں کل اہام میچز جو ہیں وہ کھیلے گئے منچسٹر یونائیڈ نے لیسٹر کو فائیو ٹو سے شکست دی بال اچھل رہے ہیں اپنے باس کو کھا جانے کے بعد منچسٹر یونائیڈ یہ ہمیشہ ہوتا ہے ایک ہمیشہ پوسٹ ایک ہوتا ہے ایک سپائک آتا ہے پرفارمنس میں لہب بہرحال لیورپول نے برائٹن کو تین دو سے شکست دی نیو کاسل نے دو سفر سے کامیابی آسل کیا اگنس چیلسی آرسنل نے پریسٹن کو اوے تین گولوں سے شکست دی لیکن آئی تنگ جو بڑا ریزرل کرکا تھا وہ تو ٹوٹنیم ہات سپرز اور منچسٹر سٹی کا اب کیونکہ منچسٹر سٹی جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے تو منچسٹر سٹی کے سپورٹر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ویسے ہی امپورٹن ٹورنمنٹ نہیں تھا تو چلیں جی کوئی بات نہیں ہے گوڈ لگ تو یو باقی ویکنڈ کے فٹبال مچز کے والے سے ہم بعد میں بات کریں گے ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں بریک کی جانے ملیں گے آپ اس بریک کے بعد جون گوئے ابھی حسین ہے کہ او بھائی کانگرچلیجنز تو آر فرینڈ خورا مابد جنہوں نے ہمارا جو پیسرز ایکٹیویٹی چیلنج ہے نہ صرف اس کو مکمل کر لیا ہے لیکن انہوں نے اپنا جو بیسو تو ہمارا ٹارگٹ تین لاکھ سٹیپس کا ہوتا ہے مہینے کا انہوں نے لیکن اپنے آپ کو چیلنج دیا سارے تین لاکھ سٹیپس کر کے اور ماشاءاللہ اپنا تین لاکھ پچہ آر سٹیپس ہمارا ہوں سٹیپس ہو گئے ہیں اور ایک دن ابھی اور بچا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں ٹریک سٹی فائز ٹریک سٹیپس ریکی سٹی گوہ گوہ شکریہ کوئی ó کررے تو ٹھوہ ہی ہی آپ ماشاءاللہ جو ٹریکٹ شکریہ چرے ہیں ہم کل بات کر سکتے ہیں so a lot of people have achieved this میرا اس بار I came very close this time لیکن ابھی پشلے در دو تین دن سے مصروفیات کے بنا پر جو ہے نا میں اپنی تارگٹ کو miss کے جا رہا ہوں لگ رہا تھا کہ میں اس بار تین لاکھ کا steps جو ہے وہ کر لوں گا but unfortunately نہیں ہو پایا چلنج آگے بڑھتے ہیں اور کیا ہے آپ لوگ کے messages پہ ہم ڈالتے ہیں نظر اور ایک سیکنڈ رکھے گا اوکے عمر الال صاحب کہتے ہیں we should identify our problems but give our power and energy to solutions very good sir no doubt about that sir world cities day is commemorated on the 31st of october to help contribute to sustainable urban development worldwide and to promote both urbanization and cooperation between countries thank you sir aesan manzoor the government has received only one bid for the privatization of airline pakistan international airline ہم نے اس پہ کل بات بھی کی تھی اور آج اس پہ ایک update بھی ہے جو پروگرام میں ہم تھوڑی دیر میں ابھی اس حوالے سے بات کریں گے احسن محال صاحب کہتے ہیں اب تک تو ہر بچے سکول پہنچ گیا ہوں گے بات محمد وسیم کہتے ہیں گوڈ مورننگ فرام خپلو ایس دیر ان خپلو ان آہ سکردو اور خپلو ایم شور اس وقت کافی خوبصورت رنگوں میں ہے ویسے تو اس میں زیرہ پتریلہ سا علاقہ ہے لیکن جہاں جہاں درخت ہوتے ہیں وہ اس وقت زیرہ آپ کا پتا ہے زردی مائل جو ہے ان کا رنگ ہو جاتا ہے ان کی سٹریمنگ کام نہیں کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی شہر تو چلی رہا ہوگا ویب سائٹ پہ بھی ہمارے سکول ٹائم پہ ایڈ آ جاتے ہیں جب بچے سکول چلے جاتے ہیں جب میسجز ریڈ ہوتے ہیں کیا کیا جائے مجھے بتایا سفا تانکس فور ریڈنگ میسج یسٹیڈے ویدر اس گوڈ ہے اسلام آباد اس کے علاوہ انایہ بلال چیما who calls herself ABC اور کہنا یہ ہے کہ علیشہ's inaia today ABC علیشہ's younger sister is not going to school so i am messaging you thank you so much and then فہیم علی خان کہتے ہیں bro the remittances in pakistan have been significantly improved in the last few months do you think pakistan rupee will be strengthened against the dollar ہمارے fixed currency exchange rate obsessed deputy prime minister respected عزت ماب جناب عثاق دار صاحب کیا چکے ہیں کہ میں rupee dollar parity کو 235 پہ جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں بہرحال جی لے گا راجائیں جی آپ بادشاہ لوگ ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ currency کو free float پہ چھوڑ دیں جہاں پہ آنا ہوگا وہ آ جائے گی currency وہاں پہ آکے لیکن بہرحال نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا کہ کوئی خاص improvement روپیہ میں جو ہے وہ آپ expect کر سکتے ہیں اس وقت ان فاکت کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ روپیہ actually is overvalued right now اور یہ بھی وہ چیز ہے جس سے میں kind of disagree کرتا ہوں اوکی جی visited another city of ترکی امران قریشی کا message آیا ہے it's called ایدرنا behind the slymania mosque behind is the slymania mosque built by the famous architect of ottoman era سنان جی میمار سنان بڑے مشہور شخصیت ہیں بلکہ آپ کو استمبول کی جو بڑی بڑی بلڈنگز خوبصورت نظر آتی ہیں اس کے اوپر جو ہے اس construction سٹائل کے اوپر اور وہ میمار سنان جو ہے ان کی چھاپ نظر آتی ہے اور سلطان سلیمان اور ان کے بعد بھی ایک دو بادشاہ کے دور میں جو ہے وہ میمار سنان ہی بہت لمبی عمر وہ جیئے تھے بلکہ اس وقت ایک سکول ایک بڑی مشہور یونیورسٹی آف 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 استمبول ممار سنان یونیورسٹی آف 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 بارال اگر میں غلطی پڑھنا ہوں یہ ترکی کا آخری ٹاؤن ہے اس ترکی آخری بلگیریا یہ ترکی چھوٹا حصہ جو کہ یورپ میں واقع ہے اور آپ استمبول سے نکلتے ہیں ٹوارز بلگیریا یہ ترکی آخری اگر اگر کلاس she is in school now and told me to let Adil Ankal know all right harim zabirdas enjoy kare music class so what do they do in music like are they taught a music instrument or they just sing along so teacher keyboard بجا رہے ہوتے ہیں and بچے گانا گاتے ہیں how does that work by the way آج جی then Romana thank you so much you are so brisk what's the secret so what does being brisk means ایک تو brisk کا مجھے مطلب پتا ہے کہ fast ہو na ho but Romana explain kare میں پھر آپ کو شہر بہتر جواب جو ہے وو دے سکتا ہوں heard banks are lodging case against ADR requirement I think they will eventually مجھے یہ ہی لگ رہا ریشو کی requirement ہے state bank کی جانب سے 31 December تک بینکوں کو اگر 100 روپے کا deposit ہے تو ان کو 50 روپے کرز پہ دینا ہے اب banks 80 چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ 50 روپے کرز دے دیں وہ اچھا اس میں گورنمنٹ کو کرز شامل نہیں ہے بہت بڑا bank جس کے کافی مشکل آنے والی ہے تو اس میں کہانی یہ کہ اگر آپ نے پچاس فیصد کا یہ ٹارگٹ پورا نہیں کیا تو پھر موسی موسی کہتے ہیں ہاں بالکل آج صبح تھوڑی سی ہلکی سی کہنا چاہیے ایک دو درجے بہتری تھی آج کی صبح میں لیکن humidity was still very high it was 88% so feel like was around 31 in the morning even still now but امید یہ ہے کہ by this weekend کچھ موسم میں تھوڑی بہتری جو ہے فور those who wake موسی نظر کہتے ہیں strength is the capacity to break a chocolate bar into four pieces with your bare hand and then eat just one of the pieces ہوئے ہوئے کیا بات ہے یہ ہوتی ہے mental strength صبح update on Bob Woodward new book war within where he criticized Trump اچھا چالیں جی جنگ پنڈی carried excerpts yesterday i don't have any update یہ بک ریلیز نہیں ہوئی تھی میرے خیال سے today is the world cities days بالکل جی عمر رہیم please share the link کون سا عمر فارو خٹک کہتے ہیں sir lucky Ali has died how ہوا ہے lucky Ali کا کیا ہو گیا because کل رات تک تو وہ زندہ تھے اللہ تعالی ان یا نہیں 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 he's fine i think lucky ali hi alive hi kبھی تو tweet کیا انہیں یار یہ کیا بات کر دی excellent podcast with sidra iqbal good work keep it up mashallah thank you so much puzzle omar khalid sáv i think that was a good podcast i really don't know why sidra hasn't used her instagram account to promote that i think it was a nice conversation khal our listener who are out and work they have message and their friends give a clip and I have talked about the liquidity as as why cash is still the king and who has been very good talk i think it was a very nice conversation i think sidra is a very good interviewer and when a good and have a good and scene is as an associated press Pakistan correspondent Islamabad a group of newsmen were on a visit to Sargoda airbase on 31st October 1984 and where a PAF officer Changezi broke the news to us that Indra Gandhi has been murdered by six security guards all right he was at a PF base at that point in time then we have got I also have problem like school going children reached office by 7 50 and then can't listen to your program and message I send anyhow it's very smoggy itchy and irritating morning we Lahoris are suffering a lot because of the smog flu sore throat fever headaches and what not anyhow Lahor program at youtube and watch so you can just listen to the talkie element there and you can follow up on the program so please subscribe to our youtube page and just write my fm 107.4 and it will take you there all right and hi guys this is the sunrise show with me adeel and good morning which has tune in and go great thank you so much you have brisk told me what I thought that brisk can be but you said that you can do youtube and sleep and sleep and running and show and go and go and گھر چلے جاتے ہو پتے سارے کام کر رہے ہوتے ہو so how do you manage it all so it's not honestly speaking کہ دیکھنے میں شاید دور سے مشکل لگتا ہو آپ لوگوں کو باتتے ہیں اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ the moment Romana you start doing the things that you love you are passionate about آپ کو تھکن کا احساس جو ہے نہ وہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایک وہ condition ہے جس کو مشہور سائکولوجس مہائی چکسن مہائی flow کہتے ہیں so once you get into the flow into your state of flow پھر آپ کو تھکن نہیں ہوتی that's that's اس کا یہ مطلب ہوتا ہے i hope that clarifies اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ ایک سیکنڈ جی نویت صدیقی صاحب کا میسج بھی آیا ہوا ہے اوہ اچھا پرانا میسج ہے بیسے good morning i won a real madrid jersey originally signed by all players through a lucky draw in my company head office in basel پرانا میسج میں نے ابھی پڑھا i think ہم جب lucky draws کی بات کر رہے تھے شاید آپ نے اس پڑھا ہے he has got a shirt which is signed by all real madrid players i don't know how old that is لیکن پھر بھی i'm sure that's pretty awesome okay so then we've got holiday mode traveling to şehir iqbal to attend shadi khana abadi hasaan sheikh have a safe travel my friend and then Punjab imposed green lockdown achat nasir صاحب اس پہ ہم صبح program میں بات کر چکے ہیں میں اپنا point of view اور اپنا perspective جو ہے was green lockdown کے حوالے سے جو ہے وہ کر چکا ہوں and zishan beg کہتے ہیں it was a pelotus and okay اچھا یہ نہیں 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 دیکھئے ایک difference ہے آپ نے میں نے فخر عالم کے حوالے سے بات کی تھی کہ فخر عالم ہم صبح ایک جہاز کی بات کر رہے تھے جس کا نام جو ہے pelotus PC12 یا ہم اس کی بات کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ pelotus PC12 is the same aircraft جو کہ فخر عالم نے جو ہے وہ استعمال کیا تھا ان جو انہوں نے اپنا circumnavigate کیا تھا اس کے حوالے سے سو آپ نے یہ بتایا ہے کہ نہیں جی یہ تو N 95 54 so let me just clarify دوکس میں نے پھر بعد میں ابھی یہ چیک کیا ہے so in fact that is right فخر عالم جو جہاز اڑا رہے تھے وہ pelotus PC12 ہی تھا however یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ N 98 54 جو اس جہاز کا نمبر ہے that actually اس جہاز کا جس طرح جس طرح گاڑیوں کے engine chassis number ہوتے اس طرح ہر جہاز کا certain tail number آپ کسی بھی جیسے پاکستان کے جہازوں پہ جائیں جو بھی پاکستان origin کا جہاز ہوگا یعنی پاکستان کے زیر استعمال ہوگا اس میں آپ کو AP سے number جو ہے وہ لکھے نظر آرہے ہوں گے اسی طرح number دیکھ کے جس سے اس کا alpha numeric number ہوتا ہے اس میں alpha bet ہوتا ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ آپ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس ملک سے اس جہاز کی registration ہوئی ہے یہ ان کا number ہے یہ بھی جہاز جہاز جو وہاں پہ registered ہوتے ہیں ان کا number وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے اور متحدہ عرب امرات ایمیرٹ کے جتنے جہاز ہوتے ہیں اگر میں غلطی پہ نہ ہو a6 لکھ ہوتا ہے اس جہاز کا جو نمبر ہے وہ یہ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہر ملک کا اپنا ہے ایو 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 کے بھی جی ہوتے ہیں لیکن یا کینیڈا کا جی ڈی 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 سی جہاز کے نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی اور کیسی جہازوں کی بات چلی ہے پی آئی کی بات کرتے ہیں اور کل میں دیکھ سماغ چلیں جی میری نائس اچھا آپ نے شاید ابھی کی تصویر شیئر کی ہیں جس کو دیکھ کے جو ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ سماغ نہیں ہے لیکن آپ یہ کہ یہ مہینہ پرانی تصویر ہے موئیز عمران کہتے ہیں مائی ڈاکٹر تو امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے زیادہ یہ اورل ہیل سے زیادہ موئی صاحب جس چیز کی اشارہ کرتا ہے وہ پاکستان میں مفلسی ہے کہیں تو اتنا پیسہ ہے کہ لوگ اپنے ایک کھانے پر بیس بیس پچھر ہزار تیس ہزار خرچ کر دیتے اور کہیں پر اتنا بھی سکھل سکھل بھی سکھل بھی 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 سکھل بھی ڈ بھی سکھل PC12 چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اناؤنسمنٹ ہے جو کہ میں پچھل دو دن سے کر رہا ہوں اور آج بھی اس اناؤنسمنٹ کو ہم کرتے چلتے ہیں موونٹک ہٹیل کراچی is hosting a special event on friday 1st november which is tomorrow اور this is about it's all about parenting okay parenting led by incredible شرین نکوی the founder of the school of leadership بتاتے آپ کو یہ چلیں کہ اس session کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو یہ سمجھائیں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے نرچرینگ اور سپورٹیو انوارمنٹ جو ہے وہ create کر سکتے ہیں شرین نکوی اس event میں اپنے قیمتی تجربات کو شیئر کر رہی ہوں گی کہ کس طرح والدین اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی emotional well-being کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ session ان والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ مزید مضبوط اور گہرہ تعلق بنانا چاہتے ہیں اور ان کے مستقبل پر اچھا اثر ڈالنا چاہتے ہیں so if you are a parent who is looking to connect with your children on a deeper level and make a positive impact on their future this is the event for you so join the Movinpik team on Friday November 1st at 4pm at Movinpik Hotel Karachi اور اگر آپ مزید تفصیلات جو ہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ call کر سکتے ہیں 033-2271-656 that's 033-2271-656 I am pretty sure کہ آپ Movinpik کے social media pages پر جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو اس حوالے سے activity ضرور ملے گی so this is your chance to learn from a true expert in parenting and child development you must not miss that out alright ہوا یہ کہ یار کلم بات کر رہے ہیں جو آپ کو بتا رہے تھے کہ PIA کی جو privatization ہونی تھی اس میں 6 parties نے جو ہے وہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک interest show کیا تھا اور ہوا یہ کہ جو ایک ایک پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں آپ کو اپنی seriousness show کرنے کے لیے so پچھلے مہینے تک پچھلے مہینے کے ستمبر کے اختتام تک کیونکہ I amf نے ستمبر کی deadline دیوی تھی تو صرف ایک party نے یہ پیسے جمع کرائے تھے تو حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ایک مہینے کا اور time دیا کہ بھئی آپ سوچ لیں باقی پارٹیوں کو کہا کہ آپ لوگ بھی سوچ لیں آپ لوگوں نے اپنا initial interest جو ہے وہ show کیا ہے because ظاہر ہے جو جو باٹکی پارٹیاں آئی تھی وہ بھی پاکستان کے کچھ بڑے industrial groups ہیں دو خاص سور سے بہت بڑے industrial groups ہیں جو کہ پی آئی اے کو خریدنے میں interested تھے however یہ جو amount جمع کر آیا جو seriousness دکھانے والا amount تھا یہ صرف اور صرف ایک company نے جو کہ ایک real estate پاکستان کی company ہے جس کا نام blue world city ہے انہوں نے جمع کر آیا یہ blue world city جو ہے یہ پاکستان میں ایک news tv چینل جو ہے وہ بھی own کرتی ہے اور اس کے جو مالک ہیں وہ کل اثر کازمی کے ساتھ اپنے چینل پہ یہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو آج صبح علیہ صبح مجھے وہ clip دیکھنے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا جس میں وہ اپنی تھوڑی سی frustration بھی جو ہے وہ ظاہر کر رہے تھے کہ یار ایک طرف تو حکومت چاہتی ہے to offload this bleeding s o e جو state own enterprise ہے جو کہ بری طرح bleed کر رہے اور ہر سال ہمارے عربوں روپے پاکستانیوں کے اور ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے وہ کھا جاتا ہے وہ bleed کر رہے اور دوسری جانے حکومت ایسی conditionalities اور ایسی چیزیں جو ہے وہ لگا رہی ہے کہ جس سے یہی وجہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہوا کہ وہ چھے پارٹیاں جو initially interested تھی چلیں اس میں ایک پارٹی تو ایسی دکھاوے کے لیے تھی وہ پانچ پارٹیاں جو initially interested تھی اس میں سے چار جو ہیں وہ اب آگے بعد آگے بڑھائی نہیں رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کو اس پورے privatization کے process کو دیکھنا پڑے گا I think it's a good 12-13 minute clip جو کہ کل سننے کا اتفاق ہوا اور اس میں وہ جو blue world city والے صاحب تھے اپنے ہی چینل پر بیٹھ کے ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار حکومت جو conditionality پر conditionality لگائی جاری ہے اس میں تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پاکستان کی خدمت اور یہ چیز کے لیے ہم پی آئیے لے رہے ہیں ورنہ جو government کے demands ہیں جیسے کہ میں بار بار آپ کو ایک بات بول رہا تھا اس ساری کی ساری چیز آ کے نا یہ headcount پر رکھ رہی ہے دو معاملات ان کو جو ہے نا وہ بڑے مسئلے ہوئے ہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو فوراں جو ہے نا پتہ نہیں کوئی ساٹھ یا اسی عرب روپے جو ہے نا وہ ڈالنے پڑیں گے پی آئیے میں آپ کو اکاؤنٹ میں جمع کرانے پڑیں گے ہمیں کیوں جمع کرائیں ہم اگر ہم نے اکاؤنٹ میں جمع بھی کرا دی ہے انہوں نے مثال دی کہ ایک ایسی ٹنکی ہے کہ جس میں جس کی ٹوٹیاں جو ہیں اور اس کے نلکے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں یا لیک ہو رہے ہیں یا اس میں سی پیج ہو رہی ہے آپ اس میں دس لیٹر پانی ڈالنے ہیں یا اس میں دو سو لیٹر پانی ڈالنے ہیں وہ پانی تو وہاں سے نگل ہی جائے گا تو بھائی پہلے ان نلکوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد کوئی جا کے جو ہے وہ انویسمنٹ کرے گا ہیومن ریسورس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور یاد ہے میں نے شاید آپ کو مسلسل ایک با بتا رہا ہوں کیونکہ چند ایک جو بڑے پلیئرز ہیں انہوں نے کہا تا ہے کہ جی پی آئی اے میں اس وقت بھی اتنی کٹائی چھٹائی کے بعد بھی جو ہے وہ تقریباً سات ہزار ایمپلوئیز ہیں پی آئی اے کی جو ریکوائرمنٹ بیسٹ ڈا نمبر آف ایئرکرافٹ تقریباً کوئی دو سے ڈھائی ہزار سے زیادہ اس کو ایمپلوئیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ہونا یہ ہے کہ جو بھی پارٹی اس کو خریدے گی وہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ایمپلوئیز ایک ری سٹرکچرنگ پہ جائے گی اور جو بھی ہوگا سلسلہ ان کو ایک سیورنس پیکش دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا we don't know about that تو اب یہ ایک بڑا پولٹیکل ایشو بن گیا اور پولٹیکل ایشو اس لیے بن گیا ہے بکہ پی آئی اے جو ہے خاص طور سے ایک مخصوص پولٹیکل پارٹی ہے جس کے اپنے کارکنوں کو ٹھوسانے کے لیے اس نے عظیم کام کیا بلکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار ونس بگ ریزن وائی یہ ائر لائن جو کہ ایک زمانے میں پرائیڈ آف پاکستان ہوا کرتی تھی انوی آف دی ورلڈ ہوا کرتی تھی یہ اس کو تباہ کرنے کا بہت بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو جاتا ہے جس نے تباہ کے جو ہے نا وہ اپنے سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ اس پارٹی اس ائر لائن میں جو ہے وہ بھرتی کیا تھا تو اب کیا ہو رہا ہے ان صاحب نے یہ بات بولی اس انٹرویو میں کہ یار جب سے ان کو پتا چلا ہے لوگوں کو کہ وی آر دا اونلی پارٹی کہنے جی ہمیں سیاستدان اپروچ کر رہے ہیں اور ہمیں سیاستدان بول رہے ہیں کہ جی آپ بتائیے ایمپلوئیز کے بارے میں آپ کا کیا اپلائن ہے آپ ایمپلوئیز کو جو ہے نا وہ آپ تنگ نہیں کریں گے کمسکہ ہم انہوں نے پہلے تین سال پی آئیے نے بولا تھا کہ آپ تین سال تک ایمپلوئیز کو جو ہے وہ نہیں نکال سکیں گے کسی کو پھر خیر پریشر کے اوپر آکے حکومت نے اس کو اٹھارہ مہینے کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اٹھارہ مہینے ان کو رکھا جائے جو ایک انیفیشنٹ ریسورس ہے انیفیشنٹ ایمپلوئیز ہیں اور ضرورت سے تین گناہ زیادہ ابھی بھی لوگ موجود ہیں پی آئیے میں آئی تنگ جانٹل میں نے میں نے جب کل ان کا انٹرویو سنا آئین آئیہ میں نے میرے کیا ہم اپنے ویڈا میں نے محطیٰ پر آئیے میں بلکہ میں نہیں رہا مکنی بلکہ میں نے اسے مطلعہ نہیں کیا ہم نے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بھائی جب حکومت اس طرح کی شرطیں لگائے گی تو پھر کیسے کوئی جو ہے نا وہ پرائیوٹ انویسٹر آکے اس ادارے کو خریدے گا تو مجھو تو واقعی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں پرائیوٹائیزیشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی بکاوز آئیے ایم ایف کو ہم ستمبر ہی کمیٹمنٹ کر کے بیٹھے ہمیں اور اس میں اب ہونے کی حوال ہے کہ صرف ایک پارٹی جو ہے وہ اس میں بچی ہے اور ان کے بھی اتنے کنسرنز ہیں about this entire process آپ کو موقع ملے اگر anybody wants that link آپ ضرور اس کو جو ہے وہ دیکھئے گا اور بہت یار بہت issues ہیں let's see what happens یہ ہو گیا سلسلہ اب almost وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ اجازت دی جائے اپنا بہت بہت خیال اچھا ہاں فران رزا کا message آیا ہے very good اور فران رزا کہتے ہیں you are spot on فران رزا جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنی کہنا چاہیے کہ golden handcuffs توڑ کے اپنی set کی جو ہتکڑیاں پہنائی ہوئی ہوتی ہیں ان کو توڑ کے اب اپنے set خود بن گیا ہے he started his own business so let me wish him all the very best for his new venture اور کہتے ہیں you are spot on پہلے جتنا dull feel کرتا تھا while going to the office now اتنا ہی energetic while going to my own office alhamdulillah mashallah اللہ کامیابی دے جب بھی کوئی نوجوان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا کام شروع کرتا ہے میں بڑی دعائیں میرے دل سے نکلتی ہیں اس کے لیے کہ یا یہ ہیں entrepreneurs شاہ باش طور سے ہماری community میں entrepreneurship کمی ہوتی تھی لیکن آج کل یہ جو آرہے ہیں نا یہ جو 30-40 سال والی جو قوم ہے یہ جو اپنے کاموں کی طرف جاری ہے this is quite good well done brother keep it up اور credit goes to CM Punjab for this green lockdown so we could travel and stay easily in December for the کراچی ورسز لاہور کرکٹ میچ all right that is great نیوو سر lockdown تک تک ختم ہو جائے گا سر for sure انشاءاللہ میری آپ لوگوں سے جو ہے وہ اب ملاقات ہوتی ہے کل صبح ایک بار پھر till then good bye god bless اللہ حافظ and پاکستان زندہ بار